بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسریل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالی نے ظاہری حسن جمال بھی بہت دے رکھا تھا وہ اپنے ہاتھ سے زمبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی نہیں دیکھا زمبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے ملکہ نے حکم دیا میرے پاس لاؤ اسے لائے گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی کہنے لگی زمبیلے پھینک دے اور یہ چادر سنبھال باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لا ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زمبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی عابد بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے بیر نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگی ہاں باندی کو حکم دیا کہ اس کے لئے پانی وغیرہ اوپر لے جا یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے لٹا کر نیچے اتر جائے اور آخر اپنے نفس سے باندے کرنا شروع کر دیں کہ تُو ستر بر سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا رات دن اسی کی عبادت میں گزرتے تھے توجھ پر آج ایک ایسی شام آئی ہے جو تیری اس تمام میند کو ضائع کر دے گی توجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے عمال کو فاسد کر دے گی آخر اللہ کو کیا مو دکھائے گا مگر اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دی ارشاد ہوا میرا بندہ میری مسیحت اور نرازگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا زمبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئیں سورج غروب ہو رہا تھا بیوی کہنے لگی زمبیلوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا سبر سے کٹ لیں گے اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو ناجانے کیا خیالات ان کے ذہنوں میں دوڑیں گے خوام خواہ انہیں پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گی ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ ہے جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تُو یہاں بیٹی باتیں کر رہی ہے ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹیوں سے برا ہوا تھا عورت نے انہیں برطن میں رکھا اور خواند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلان درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لہٰذا تُو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کا اسرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اسرار اور تقاضی یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما اتنے میں چھت پھٹ گئی یاکوت اور موتیوں سے بری ہوئی ایک تشنری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی میں سوئی ہوئی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لیے تو تُو نے مجھے ہی جگایا ہوتا میں تو خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچی ہوئی ہیں جو بہت سے ہیرے جوارات سے لدی ہوئی ہیں مگر ان میں سو راخ ہیں میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں جواب ملا یہ تیرے خواند کے بیٹھنے کے لیے ہیں میں نے پوچھا یہ سو راخ کیا ہیں جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں تو میں نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو عابد نے دعا کی اور تشنری واپس چلی گئی بے شک جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو نفستانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے